ایرائیل یا فلسٹین اور ایرائیل آپ کہہ سکتے ہیں وہ ایک کانٹریکٹ چل رہا ہے پھر کلیڈا اور ہندوستان کے درمیان ایک کانٹریکٹ چل رہا ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی اس قسم کا وائلنس کو نہیں ہم کہہ سکتے کہ کوئی ڈیریکٹی ایک دوسرے کے ہم میں سامنے ہو لیکن پھر بھی ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کے لوگوں کو نکال دیا اور ویزا سر پرنٹ کر دی ابھی ڈاکٹر جے شنگر صاحب کا بیان آیا ہے کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر سیکیورٹی ٹریٹس نہ ہو اور سیکیورٹی پروائیڈ کی جائے ہمارے ڈپلومیٹ کو ہم یہ سرویسز ریزیوم کر سکتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو کہ مطلب کینیڈا جیسے ملک میں اگر ہم یہ اس طرح کی کیس سنتے ہیں جو نارملی ہم لوگ زیادہ سیف فیل کرتے ہیں ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ایرپین کانٹریز میں اور امریکہ کینیڈا میں بڑی سیفٹی ہوتی ہے وہاں پہ تو ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے جو ہم ایشین کانٹریز میں دیکھتے ہیں مطلب ڈپلومیٹک الگ انکلیپز ہوتی ہیں اور بہت زیادہ سیکیورٹیز ہوتی یقینی نیو دیلی کو تو دیکھا لیکن پاکستان میں جو ڈپلومیٹس جہاں پہ ہیں یا جی ان کی جہاں پہ ان کی امبیسیز ہیں ڈپلومیٹس جہاں پہ تو وہاں پہ بڑی سیکیورٹی ہوتی ہے آپ کے پاس اگر پوری ٹری نہیں ہے تو آپ وہاں نہیں جا سکتے کوئی بھی انٹر نہیں ہو سکتا وہاں پہ ان کے گیٹس لگے ہوئے تو کیا مطلب ڈپلوم ہے کہ وہاں پہ کون سی چیز یہ چیز جو لوگ وہاں پہ ان کے آئی کمیشن کے سامنے اتجاج کرتے تھے یا لوگوں کو تنگ کر رہے تھے دیکھیں فکر بھائی تنگ کرنے کی بات علاق ہے اگر آپ انسائٹمنٹ کرو کہ بھائی فلانا آدمی ہے اس نے ہردیب سنگھ یہ انڈیا کا ڈپلومیٹ ہے اس نے ہردیب سنگھ ننجھر کے اس میں اس کا ہاتھ ہے اور پھر ایسے پوسٹر آپ کینیڈا کے ڈیفرنٹ سٹیز میں لگا دو تو فکر بھائی آپ کو پتا ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے سو میں نبیے لوگ اس کو بہت سیریسلی نہ لیں مگر اگر ایک بھی اس میں سے سیریسلی اس نے لے کیا اس کو تو اس سے کہہ لیں جیسے کہہ لیں جیسے کہہ لیں جیسے continuing threat to our ڈیپلومیٹس وہ کام کیسے کریں گے اور پھر ان کو جو ایک fear and free and fearless جسے کہتے ہیں انوارمنٹ چاہیے ہوتا وہ انوارمنٹ تو نہیں ملے گا تو آپ ایک پرسسٹنٹ بھائی کے محول میں اگر آپ ڈیپلومیٹس سے کام کروانا چاہتے ہیں تو وہ انڈیا کے انٹریس کو کیسے put forward کریں گے میں آپ کے کنپٹی پہ بندوق رکھ کے کیسے آپ سے کام کروا سکتا ہوں اور یہ جو کر رہے ہیں وہ سوچھا سے کر رہے ہیں اور اس میں پھر because international actions کے consequences ہوتے ہیں نا کچھ ادھر کا ادھر ہو گیا تو آپ تو انڈیا کو کوٹ میں کھینچ لوگے یا انڈیا کے دوسری obligations آپ create کروگے کہ آپ نے یہ کیا آپ کی یہ responsibility international law میں تو اس لیے ایک آپ incitement کو this is a criminal act بھئی کہ فلانا کو مار دو اب آپ کیا پہ آپ ایسے imagine کریں کہ کوئی کھڑا ہو کر کے کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ ہمارا جو politician ہے یہ ہمیں پسند نہیں ہے اس کو جو مار دے گا اس کے کھوپری لائے گا اس کو ہم دس لاکھ روپے دیں گے یہ تو آپ ہو سکتا ہے سو میں سے نبے لوگ اس کو نہ لیں serious ایک دو نے بھی serious لے لیا اگر تو خیل تو خطب ہو جائے گا اس آدمی کے لیے اس کی زندگی تو آپ نے danger میں ڈال دی کیونکہ آپ اس کا نام چلا رہے ہو اس کی posters آپ نے دنیا پر میں لگا دی ہیں تو Canada کو تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ آپ freedom of speech and expression ہے to invite and kill someone or to hate someone libel and say we will teach them a lesson یہ freedom of speech and expression ہے یا hate speech ہے یا یہ assault and battery کے اس میں آئے گا تو یہ تو صحیح کا جائے سنکر صاحب نے کہ you insured us بھئی ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کو بھلے کوئی feasible threat نہ ہو لیکن آپ mentally stress میں ہو بھئی کہ جیسی نے آپ کو ایسا بول دیا کب کیا ہو جائے تو اب کوئی آپ کو اگر خالی miss call دے کر کے پریشان کرنے لگے نا کہ بھئی ہم تمہیں دیکھ لیں آدمی کہ احران ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے تو یہ جو uncertainty ہے نا کہ danger کہاں سے آئے گا اگر آپ certain فکر بھائی کہ یہاں سے مجھے danger آئے گا تو آپ کو اتنی پریشانی نہیں ہوگی لیکن اگر آپ uncertain ہو جائیں کہ میرا danger کہاں سے آ رہا ہے کب آنے والا ہے تو وہ جو stress ہوگا anxiety ہوگی fear ہوگا اس کو کوئی وہ آپ اس کو understand نہیں کر سکتے کوئی focus نہیں کر پائے گا اپنے کام پہ تو وہی انہوں نے کہا کہ بھئی اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم visa issue کریں تو آپ پہلے ویسا conducive environment تو clear کرو اور انہوں نے ایک statement یہ بھی دی کہ ہماری یہ problem جو ہے وہ Canada کے سارے politics سے نہیں ہے یہ کچھ ایک faction ہے جو انہوں نے خالستانیوں کے اوپر جو انہوں نے وہ target کیا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو government میں آ گئے ہیں اور government کی policy کو influence کرتے ہیں ورنہ conservatives کے ساتھ تو ان کے بہت اچھے relationship ہے جو stephen harper صاحب تھے ان کے Justin Trudeau صاحب کے پہلے کے جو prime minister تھے Modi had a phenomenal relationship with him so much so that کہ وہ ان کے visit میں stephen harper صاحب جب Modi صاحب کہہ ڈا گئے تھے پچھلی بار تو stephen harper صاحب Modi جی کے plane میں بیٹھ کر کے as a prime minister ایک شہر سے دوسرے شہر گئے تھے so much of bon homie and camera dare تھی لیکن آج یہ جوڑو صاحب جو کر رہے وہ تو unheard unprecedented تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہمیں کینیڈا سے problem نہیں ہے some sections جو اس سمیں policy میں somehow they have a say ان سے ہمیں دکھتے but otherwise we are normal with Canada because we are like-minded people so وہ یہی کہہ کہ آپ conducive environment کریں تو پھر ہم سوچیں گے یہ کوئی permanent تھوڑے ہم نے بیان کر دیا ہے it's a temporary measure right مطلب تعلقات میں یہ جو ups and downs ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں چائنہ امریکہ کو بھی ہم نے دیکھا ریشیا یو ایس کو بھی ہم نے دیکھا اس طرح کے دوسرے کنٹیز کو بھی ہم نے دیکھا لیکن یہاں پہ ایک چیز یہ ہوئی ہے کہ ایک مطلب ٹھیک ہے نیچے کے level پہ foreign minister level یا foreign minister سے نیچے کے secretary level پہ یہ باتیں ہوتی ہیں لیکن جب prime minister to prime minister بات آ جاتی ہے تو اس کو پھر لوگ کہتے ہیں اچھا اور west میں یقیناً شاید ہم لوگ یہاں پہ ایشیا میں اپنے leaders کا یقین نہ کرتے ہوں لیکن وہ پوچھتے بھی بہت ہیں ابھی آج میں ہلی کلنٹن صاحبہ کا میں دیکھ رہا تھا اور اس کے اوپر یوکرین وار کے اوپر جو لے دے ہو رہی تھی ان کے کسی شاید سٹوڈنٹ تھے تو میں کلپ ان کا دیکھ رہا تو لوگ پوچھتے ہیں میں چاہید ہمارے ہاں اس طرح کا trend ابھی نہیں آیا یا پھر ہم اس طریقے کے مضبوط نہیں ہوئے لیکن پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی الزام ہو لگاتے تو ان کے لوگ شاید یقین کرتے ہوں کہ ہمارا leader ہے ہم نے کیا ہول پول بول رہا سینی سی بات ہے مدب کیا بن کہ نہیں ہم تو بس ان کی بس عربات کو جیسے کہتے نہیں ایسا نہیں تھا ایون انڈیا میں میں کہتا ہوں منریندرا موزی صاحب کو لوگ بہت فالو کرتے لیکن ہو سکتے بہت ساری چیزیں ان کی ایسی بھی ہے وہاں وہاں پہ اگر ان کے کوئی لیڈر بات کرتا تو ایسے تو نہیں ہو سکتے یہ واقعی کچھ ہوگا تو اس نے بہت میں یہ کیا رہا دنیا کے سب سے بڑی لائنگ جو وہ ہے وہ ویسٹرن برڈ کی ہے آپ جنمنز کا تو ابھی کنز جن پہلے انہوں نے اپنے ووکس ویگن کا جو ان کا ایمیشن کا انجن کا وہ تھا سوفیر چینج کر کے وہ جھوٹ بول رہتے آپ دیکھ لیں یوکرین کا جو راشپتی تھا ان کو سب سے جھوٹا مانا جاتا تھا تو یہ امریکہ میں پولٹکس وہ ابھی ان کو پروسیکیوٹ کر رہے ہے کیا نام ہے ڈونال جو پرسپشن بنایا فقر بھائی یہ بہت اچھا کیا ویس کے میڈیا میں انہوں نے ہمارے آپ کو یہ کنونس کیا ہے کہ ان کے یہ پر سب بڑے سچ ہیں حالت یہ ہے کہ most of the western country democracy سے ٹائرڈ ہے چونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ democracy had failed them کیونک western countries میں issue ہو ہے ان کے migration کے ہو چاہے ان کا economics کا ہو they have least trust in the democratic institutions میں politicians کی بات کر رہا ہوں democracy کو دو چیزوں جاتے democracy ہمارے کئی لوگ democracy کو election اور political leader سے confuse کر جاتے وہ نہیں ہے وہ democracy کا ایک انگ ہے مگر democracy کئی چیزوں سے مل کے بنی ہوتی ہیں مطبع اس کے کئی ingredients ہیں کئی components ہیں so western politicians کی credibility abysmally low ہے western institution ایک الگ چیز ہے جیسے اب آپ کی university of Oxford نے degree دی ہے تو آپ اس پر trust کر گے یہ degree 1885 کی پیدائی سے تو آپ مان لوگے کہ 1925 institutions ایک الگ ہے مگر politicians الگ ہیں ٹھیک ہے نا ان کی یہاں پہ اب میں institution کی بات پھر کبھی کریں گے پولیٹیشن کی بات جان لیجیے western world میں سب سے low پی سمیں ہیں آپ کو میں پانچ example دیتا ہوں یہ Tony Blair ریکارڈ پہ ہے جس میں BBC جیسی institutions ساملتے ہیں جنہوں نے یہ پروف کیا کہ وہاں پہ weapon for mass destruction ہے بچارے اراغیوں کے پاس weapon of mass destruction نہیں تھا ٹھیک ہے نا آپ کی دشمنی ہوگی صدام حسین سے ان کے لوگوں کی گلتی تھی آپ نے آج تک اگراک اپنے پینوں پہ کھڑا نہیں ہو پایا آپ نے وہاں سے آئی 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 دوسرا یہ پہلا example کہ کتنا یہ لوگ بھولتے آپ اگر یہ دیکھیں کہ Brexit میں یہ دونوں جو جو جانسون بھول جانسون بھول جانسون بھول جھوٹ کا بھول آیا کہ ہم اتنا ملین روز دیتے ہیں ہم اتنا ملین یورو دیتے ہیں پون دیتے ہمیں ہماری چلی جائے گی پورے برٹین میں ایک منٹل سیز کر دیا بعد میں اس میں کوئی سچائی بیگزٹ کروا دیا آج اس کا consequences Europe کو بھوگ 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 کئی ایسے لوگ ہیں جو بچارے Europe میں نوکری کرتے تھے ان کا future انہوں نے اس میں ڈال دیا جھوٹ کے اوپر basis تھا اور کچھ نہیں تھا کھالی ان کو یہ تھا کہ برٹیش جو ہے وہ کسی کے ساتھ رہ نہیں سکتے ٹھیک ٹرمپ نے سرے آم جھوٹ بولا عمران خان کے ساتھ بھائی موڈی نے مجھ سے بڑا وہ آتا ہوں کہتے دیکھیں ہماری کتنی بڑی سکس ہے کہ بس انہوں نے کہہ دیا اور بھئی یہ دیکھ مجھ یاد ہے لاہور کے اسلام آباد کے ائرپورٹ پر عمران خان صاحب کا ہیرائی ویلکم 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 اور ان کے استقبال کے لیے سے وہ لوگ آئے اور کہتے ڈول ویلک گئے ہوئے تھے اور بڑا جیسے کہتے واقعی لوڈیا پائی تھی صحیح کہ رہے بھائی ہمارے پسیلین چھوٹ گئے یہ کہ بھائی یہ بھی نہیں کہتے بھائی تو ہمارے ہاں سے statement کیا جاری کیا پتہ ہے کہ موڈی صاحب کی انگریجی سی accent کا دکھت ہے وہ اس کو یہ سمجھ کہتا کہ وہ تو president of america کو تو یہ جھوٹ بول رہا ہے تو یہ کہا گیا کہ miscommunication ہو گئی وہ آدمی جھوٹ بول رہا تھا بلکل صحیح ہے تو آپ کتنے instances بھائی بل کلنٹن کا جو prosecution ہوا وہ اس نے جھوٹ بولا اپنی انٹرن کے ساتھ اس کے relationship تو وہ جھوٹ بولتا رہا کہ نہیں ہے بھائی جھوٹ یہ انہوں نے perception دیکھیں ہمارے آپ کیا ریپ ہوگا تو یہ پورے یوروپ کے اس میں آ جائے کہ یہ ریپ ہو گیا یوروپ میں سب سے زیادہ ریپ ہوگا لیکن ہمارے آپ کے نیوز میں چینل میں آتا ہے ہمارے آپ کے لوگ جو ہیں آپ کے ہاں پہ بہت ہوگا تو انڈیا کا مطلب ریسارچ ویس کا مطلب سچ ویس کا مطلب یہ imperialism جو ہے جس کو اپنی imperialism کہیں یہ ویس نے successful بیچ دیا ہم فکر صاحب ہمارے آپ آ کے دیکھیں جو پرانے ہمارے منجیر ہیں وہ ancient science and technology کا اتم وہ ہے کہنا میں example ہیں کہ کتنی بڑی science technology تھی archaeologist اس کو انہوں نے ہمیں بتا دیا ہم stake چار مرے بیمیان میں دیکھ لیں وہ جو بدہ کی وہ تھی statute اس کو بنانے پہاڑوں میں ایک فیس اکیر نا یہ highest skill ہوتا ہے اور ہم کو بتا دیا یہ لوگ جو ہے یہ third world ہے ہم سارے پیسے کو لوٹ کے تم first world بنے اور ہم third world ہو گئے دنیا کی maths اور science کی شروعات ہم نے کی جسے کہتے ہیں کہ سب سے مضبوط economy ہوا کرتی تھی دنیا کی اور جس کے بعد یہ تو وہا پہ کہت پڑا ان کی حکومت کے بعد جو 200 سال انہوں نے ہم پہ حکومت کی تو یہ ہی کرتے رہے لیکن وہ جسے کہتے ہیں آج بھی بڑے پارس ہے اور ہم ہی ہی جائل بھی ہیں ہم بڑے سب کچھ ہیں مطلب ہم ساری دنیا میں یہ جو دسپیوٹ ساری دنیا میں یہ سب گوروں کی دن ہے کشمیر اور ہندوستان پاکستان گوروں کی دن ہے اس کے بعد آپ چلے جائے یکرین اور یہ گوروں کی دن ہے تم نے دنیا بھر میں پریشانی کی ہوئی ہے ہم کون سا لڑنے جا رہے کون سا پشتون کہیں لڑنے چلا گیا ہے بیچرام لڑنے چلا گیا ہے تم ہم لڑنے لڑنے اگزیسٹ کرتے تھے تم نے اس میں ڈیوائیٹ کروا دیا اب آدھے بچارے ادھر چلے گئے آدھے چلے گئے تو پاکستان میں ٹرس ہو رہا ہے اتنی creation problem کر دی تم نے ساری تمہاری دینے اور الزام ہمارے پالے آر ہمیں رول کرنے نہیں آتا یہ ساری 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 جو ورلڈ میں exist کرتی ہیں یہ ساری created ہے ان کی ورنہ اگر یہ جو رہنے دیتے لوگوں کو اتنی بری حالت نہیں ہوتی دنیا اپنا سمجھا دیتے مگر انہوں نے ایسی مطلب سمجھ لیجئے پریشانیاں create کی اپنے فائدے کے میڈیلیسٹ آج تک سانت نہیں ہو پایا اٹومن میں میڈیلیسٹ سانت تھا اٹومن میں 600 سال راج کیا میڈیلیسٹ سانت تھا تو اگر اٹومن میں شانت ہو سکتا آج کیوں نہیں شانت ہو رہا میڈیلیسٹ کیونکہ تم نے ایسی وہاں پہ در آل یا بور دی اب میں اور چیزوں پہ نہیں جانا چاہتا تو بھائی یہ جو مان سکتا ہے میں جرمنی میں رہ کے جتنا جھوٹ میرے ساتھ جرمنوں نے بولا ہے آپ کیا پہ ایک جرمن کے ساتھ اگر خراب ہوگا نا چونکہ وہ بڑا بیجیتی ہمارے ساتھ ایسا کیسے ہو گیا اور یہ ساتھ کچھ ہوگا نا تو وہ کھول کھول کے بتائے گا کہ دیکھو ہم سے زیادہ پیسہ لے لیا ایک اگر انڈیان وہاں تھگائے گا تو انڈیان کبھی نہیں بولے گا دوسرا کہ ہم کو یہ بیجیتی ہوتے آپ انڈیان کچھ کمی وہ نکال گا ہمارے یہ نہیں ہوگا ہمارے گوروں کے پیروں میں پڑ جائیں گے آپ کسی گورے ساتھ انڈیان پاکستانی کے گھر چلے جائے گا گورے کے تو نتمست ہو جائے گا آپ سمجھ دیں تو یہ دنیا پہ ابھی ان کا ہے انہوں نے قائم کیا ہوا ہم ہوتے ہوئے بھی آپ والی بات میں بلکل آپ سے اگر ہم ہوتے بھی ہیں تو ہم شاید اس کو پروف نہیں کر سکتے یا جو بھی ہماری کمزوری ہیں لیکن اس کا حل تو خیر ایسا نہیں ایک حل نہیں ہے کیونکہ جس طریقے سے ابھی ہم مینڈسیٹ خبریں سچی ہوں گی ساری جھوٹی ہوں گی اثر نہیں ہو سکتا کیونکہ کوئی نہ کوئی تو اس کا ایک جسے کہتے ہیں کہ ناپنے کا پیمانہ ہوگا جو بھی چیزیں وہ بناتے ہیں کچھ بھی ٹیکنالوجی اس کے والے سے لیکن ہائپر سونک ویکل کے نام سے جاری کیا ہوا لیکن کتنی بڑی اچیومنٹ ہے اس فیوڈ میں اگر ام اس کو اینالایز کریں فکر بھائی فر لاس فیو یارز ایک جو ٹرانسپورٹیشن ہے پابلک ٹرانسپورٹیشن اس میں سپیڈ ایک بہت بڑا ایک وہ چمہ بنا ہوا ہے پہلے ہمارے سیمی ہائی سپیڈ آئیں جو ایک سو بیس ایک سو تیس پہ چلتی تھی اب سوڑی سی اوپر ایک سو ساٹ پہ چل لیے پھر اس کے بعد ہم نے ہائی پر لوب کا دیکھا جو کہ وہ لے کے آئے تھے جس میں کی میکنیٹیو لیویٹیشن میکنیٹک لیویٹیشن سے جو ہے جانے کی اگر آپ فرکشن زیرو کر دے اور فورس ایسا کریں کی وہ بینہ تج کیے سرپیس کو آگے جا سکتے جیسے ہوا میں کہ سکتے ہیں کہ جا رہی جی جی بی ویکیوم کر کے اور آپ نے جلا سا بھی پوش کیا تو وہ اتنی تیجی سے بھاگے گا تو اس تو یہ ہائپر سونک جو یہ وہیکل ہے اس میں جو ان کا پڑھا آپ نے مجھے فورٹ کیا تھا تو اس میں نے جو یہ پڑھی اس میں یہ تھا کہ they have created a matter اس matter کی خاص بات کیا ہے جیسے آپ جب آپ اردھ کے اوپر جا رہے ہیں یا آپ بہت زیادہ فرکشن میں آرہے ہیں تو جو پریشر سے یا جو ٹیمپریچر سے جو میٹیریل میں آپ ٹریویل کرتے ہیں وہ میٹیریل اس پریشر اور ٹیمپریچر کو بدستان کر پائے گا یا وہ پھڑ جائے گا i mean it won't be able to بدستان the پریشر and the ٹیمپریچر تو انہوں ساری گرمی اپنے ٹیمپریچر تک رکھا رہا اور اندر اس نے ٹیمپریچر کو نہیں جانے دیا اندر کا پارٹیکل وہ تھا تو یعنی کہ اگر آپ ایسی جگہ پہ جا رہے ہیں جہا پہ آپ موشن کی vrk نہیں پڑے گا so they have claimed کی وہ material جو ہے وہ ہم نے جھون لیا جس کو surface material کہہ رہے ہیں for hypersonic vehicles so یہ انکہ دے چلی یہ ساری کی نیوز ہے these news are good news بھلے آپ اس کو to borrow a term from Corona آپ اس کو کہ لیں یہ technological nationalism ہے ٹھیک ہے نا that means every country is trying to show یہ پورا پورا article یہ تھا کہ amerika نے آج تک ایسا surface یا ایسا material تیار نہیں کیا جو insuluate کر سکے ایسی ہائی heat کو انٹرنل matter کو پگھلانے میں یا اس میں کرنے میں تو they have created a surface which can very well just non stick نہیں ہوتا خوش ہیں کوئی بھی achieve کر لیں مانفتہ ہے مانفتہ ہی achieve کر گی کل کو نہیں تو آج نہیں تو پانچ سال بعد ٹکنیلوجی آپ کو بیچ نہیں پڑے گی دنیا میں آئے گی ہمارے پاس تو if they have achieved it well done China it's good good thing for science and technology کہیں سے بھی آئے چائنہ کے حوالے سے تھوڑا سا ایک mindset یہ بھی بنا ہو مجھ خود چائنہ کی چیزیں جو اس طرح کی ہوتی ہے تو مجھے زیادہ وہ نہیں آتا سچی بات میں آپ کو بتا رہو کوئی جھوٹ نہیں بولا میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی ساری چیزیں بہت اچھی ہے یا ساری چیزیں بہت خراب ہے ایسے نہیں بہت ساری چیزیں ہمارے پاس جتنے بھی ہمارے پاس پاکستان کی میں بات کروں باگی دنیا میں بھی چائنہ میں ہی بن رہی ہوتی ہیں یہ لائٹس تک ہمارے پاس پاکستان تھوڑا سا وہ ڈاؤڈ بھی ہوتا ہے مطلب ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی مجھے ایک پاکستانی دوست میں بتائے کہ ایسا نہیں ہم کم پیسو والی چیز مانگتے تو ہمیں اس لئے سب سٹینڈر کی چیزیں بجوا دیتے ہیں جو اچھے پیسے ان کو دیتے تو اچھی چیز بنا کے دیتے تو شاید یہ possible ہے ہو سکتا ہے ایسا ہی ہم زیادہ پیسے نہیں دے پاتے چیز بجوا دیتے ایک چیز یہ بھی ہے جو ایپل کرو رہا ہے وہ اپنا خالی فیکٹری چائنہ میں لگایا ہے باقی انجینئر ان کا کالٹی کنٹرول وہ اپنا رکھتے ہیں تو چائنہ کا ریسرچ نہیں ہے وہ made in چائنہ ضرور ہے پر وہ created in چائنہ نہیں ہے تو آپ کے پاس فارمیلہ ہے اگر امریکہ میں بنائیں گے تو بہت مہنگا پڑے گا تو آپ نے فارمیلہ لے سارے میٹری لے چائنہ میں خود دیا وہ چیپ لیبر رہے سب چیپ ہے تو آپ وہ بنا ایپل رہا ہے it's only made there is distinction between created in چائنہ اور made in چائنہ اسمبلنگ اسکی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح ہمارے ہاں ٹویوٹا بنتا ہے تو کہتے یہاں پہ پروڈکچن نہیں ہوتی یہاں پہ سرپ اسمبلنگ